جو چھاترہ کا قتل ہوا ہے اس کا جو مڈر ہوا ہے نکیتہ کا وہ سو کے سو فیصد غلط ہے وہ اتیچار ہے ظلم ہے اور جو قاتل ہے اس نے بہت بڑا جرم کیا ہے اور اس وقت میں اس دکھ کی گھڑی میں ہم پیڈیتہ کے پریوار کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم یہ کہیں گے کہ جیسا دکھ پیڈیتہ کے پریوار کو ہے وہی دکھ ہمیں بھی ہے اور رہی یہ بات کہ انکاؤنٹر کی مانگ چل رہی ہے ہم اس میں یہ کہیں گے کہ دوسی دوسی ہے قاتل قاتل ہے اتیچاری اتیچاری ہے قانونیت بارس ہے انڈین لوگ کے اتبارس ہے ہندوستان کے دستور کے اتبارس آئین کے اتبارس جو ان کو سزا بنتی ہے جو دوسی کو سزا ملنی چاہیے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کو سو کے سو پرسنٹ کو سزا دی جانی چاہیے چونکہ وہ دوسی ہے اور پیڈی تک کوئی بھی ہو چاہو منیشا ہو چاہو نکیتہ ہو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس گھناؤنی گندی حرکتیں ہیں گھناؤنی جو ہے کہ یہ غلط حرکت جو ہوتی ہیں ان میں ہم ہر اعتبار سے ہم نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ ہم منیشا کے ساتھ ہیں اور اس میٹر میں ہم جو ہے نکیتہ کے ساتھ ہیں اور ہم یہ مانگ کرتے ہیں کہ دوسی کو سزا ملنی چاہیے رہی یہ بات کہ میواد کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ بہت بڑی غلط بات ہے کہ اگر ہم یا میواد کا کوئی بھی آدمی یا اس جو جس نے قتل کیا ہے اس کے پریوار کا کوئ بڑا ہوتا تو لگتا کہ بھئی یہ تو دوسی کے ساتھ کھڑے ہیں غلط کر رہے ہیں میواد کا جو سماج ہے میو جو سماج ہے اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے یہ پہلی بات یہ ہے کہ آپ لوگ اتنی مانگ نہیں کر رہے جتنا میو سماج مانگ کر رہا ہے کہ اس کو سزا ملنی چاہیے اس کو جائے پورے طریقے سے جس طریقے کے دوسی ہے دوسی کے ساتھ وہ ہونا چاہیے جو قانونی حق بنتا ہے نکیتہ معاملے میں کچھ لوگ لو جہاد کا نام دے رہے ہیں اس میں سب بات یہ ہے کہ لو جہاد کی ج لو جہاد میں تو آج تک اس پریبھاشا کو سمجھ نہیں پایا یہ لفظ آیا کہاں سے ہے میں تو اتنا سمجھا ہوں کہ ساماجیک جتتوں ہیں شرارتی جتتوں ہیں انہوں نے سماج میں بھید بھاو پھیلانے کے لیے سماج میں ایک دنگا پھیلانے کے لیے سماج کو بانٹنے کے لیے یہ لفظ گھڑا ہے لو جہاد میں آپ کو بتا دوں کہ ایک جہاد عربی کا لفظ ہے بہت پاک اور پویتر لفظ ہے یہ کیسی چیز ہے کہ جہاد کو لوگ سمجھ نہیں پاتے اور جو کر رہے ہیں اس کام وہ خوب سمجھ رہے ہیں کہ جہاد کا اور لوگ کا کوئی آپس میں تعلیل نہیں ہے یہ جوڑا گیا اب ان لوگوں کا کیا ہے اب وہ سی بی ایسی کے جب رجلٹ آیا تو اس وقت دنوں کا سی بی ایسی جہاد نیٹ کا چرل رجلٹ آگا ہے مسلم لڑکہ اچھی پوزشنس اس میں پاس ہوگے تو اس کو نیٹ جہاد بول دیا تو یہ ہر چیز کے ساتھ جہاد کے لفظ جو جو جوڑتے ہیں یہ یہ چاہتے ہیں کہ سماج میں کسی بھی طریقے سے بھید بھاو پھیل ہے سماج کی جو ایک تا ہے وہ بھنگ ہو سماج کی جو ایک جہتی ہے وہ ختم ہو جہاد ہے کیا جہاد عربی کا لفظ ہے جہاد کہا جاتا ہے میں بہت سنکشیت میں بہت سوٹ میں آپ کو بتا دوں جہاد کہتے ہیں کہ کسی بھی ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا نام جہاد ہے آپ صلى اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے اس وقت بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا بیٹیوں کو سماج میں پسند نہیں کیا جاتا تھا تو سب سے پہلے آپ صلى اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف آکے آواز اٹھائی اور آپ صلى اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں جس طریقے سے سماج میں بیٹوں کو جینے کا حق ہے ایسی سماج میں بیٹیوں کو جینے کا حق ہے تو بات یہ ہے کہ جہاد کہا جاتا ہے کسی بھی اتیچار کسی بھی ظلم کسی بھی ناحق کے خلاف آواز اٹھانے کے نام جہاد ہے تو اب اتنا اچھا لفظ ہے اور اس کو جوڑ دے انہوں نے لو کے ساتھ اور جہاد کا لفظ ایسا کر دے جیسے دنیا کا سب سے برا اور بیکار لفظ جہاد ہی ہو جبکہ یہ اتنے اچھی چیز ہے کہ کوئی پیڈت ہوتا ہے